ہم کانل ایسس کرنا ہے تو شلیل سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اسے پہلے بہت بہت سواگت ہے آپ سب کا جوپیٹر کی فنگر رنگ فنگر سے کافی چھوٹی ہے جوپیٹر کی فنگر کا چھوٹا ہونا گرو کی انگلی کا چھوٹا ہونا گرو کے گنوں کو کم کرتا ہے ایسے لوگ اپنے گیان کا صحیح سے استعمال نہیں کر باتے ہیں کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے نفع نقصان سوچی بھی نہ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں رنگ فنگر کافی بڑی ہے تو رسک ٹیکنگ نیچر ہوگا اب رسک لینا ہے لیکن گیان کب ہو ہے تو نقصان جائے گا ایسے لوگ اپنے خود کے لیے وے ڈیسیزن کی وجہ سے گھاٹا سہتے ہیں لٹل فنگر پہلے پرو تک نہیں پہنچ رہی ہے تو ٹائم کو پیسے کو ورک کو مینج کرنے میں دکت آتی ہے انگلیوں کی بیچ میں سپیس نہیں ہے اس لیے منی مینجمنٹ کافی اچھا ہوگا ان کا کھرچی لیے کم ہوتے ہیں آنکھ بند کر کے کسی پر بھی بھروسہ نہیں کرتے ہیں انگلیوں کی سنکھیاں ان کی نا کے برابر ہوگی کیونکہ اس طرح کا جب انگلیوں کی اٹھا ہوتا ہے تو یہ ملنسار صحاب نہیں دیتا ہے یہ والا صرف کافی مانسل ہے اپنے ہدنوں کی رکشہ کرنی جانتے ہیں کامپرمائزنگ نیچر ان کا بلکل بھی نہیں ہوگا جپٹر کا ماؤنٹ اس پک کے حساب سے مجھے صحیح لگ رہا ہے باقی پک کے حساب سے مجھے تھوڑا سا یہ ڈسٹراب لگ رہا ہے ہلکا سا یہاں زیادہ سوالنگ ہے اور جپٹر کی فنگر چھوٹی ہے تو اس نے کیا کیا ہے کہ جپٹر کی گنوں کو کم کر دیا ہے تو فیملی لائف، سوشل لائف، میریز لائف تینوں ڈسٹراب رہے گی لیکن بہت زیادہ ڈسٹراب نہیں ہوگی آپ کی میڑ میں رہے گی میریز لائف کافی اچھی رہے گی انڈیپینڈنٹ کروس بنتا ہوا یہاں پہ دیکھ رہا ہے سٹن کا ماؤنٹ فلیٹ ہے کام کرنے کی پرتی اوڑ جوان رہتے ہیں جتنی محنت اتنی سفلتا سن ماؤنٹ بہت بڑیا ہے، شاندار ہے آپ کو سیش، کرتی، سمان سب ملنے والا ہے لائف میں جب اس طرح کا سن ماؤنٹ ہوتا ہے، سائنس پہ اچھی ہوتے ہیں تو لائف کافی سمودھ رہتی ہے جب آپ کہتے ہیں کہ مرکری کی فنگر اتنی اچھی تو نہیں ہے اتنی اچھی ہائٹ میں نہیں ہے بہت ماؤنٹ بہت اچھا ہے تو بولنے کی قلعہ میں آپ مہار ہوں گے شبدوں کا چین سائی سے کرتے ہیں بزنسوں سے سٹراؤنگ ہوگا آپ کا لوگوں کی پرابلم کو بھی ٹھیک ٹھیک طریقے سے سمجھ جاتے ہوں گے انہماس نہ سٹراؤنگ ہے نہ ویک ہے پھر بھی ایک برشے کر لیتے ہیں انہماس آپ کا ویک جیسا ہی ہے امنٹی اتنی اچھی نہیں رہتی ہوگیا آپ کی خان پان کا حیال رکھے گا ہیلتھ کو لے کر کے تھوڑے بہت ایشیوز تو رہیں گے وینس ماؤنٹ کو بہت زیادہ اسپیس دیا ہے اور یہ لگزری کی جولائنے ہیں گھر گاڑی بنگلہ سب ہوگا آپ کے پاس لگزری کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں سب ہی ہوں گی اور ان چیزوں کا ایڈکشن بھی اچھے سے رہے گا آپ کو مون ماؤنٹ بہت بڑیا ہے شاندار ہے پسند بہت اچھی ہوگی آپ کی مون ماؤنٹ اور مرکری ماؤنٹ جب صحیح رہتا ہے اچھا رہتا ہے تو یہ سندر تب ہی دیتا ہے آپ کو بہت اچھا ہے مون ماؤنٹ دیکھتے ہیں ٹرپ پہ جانے کے موقعے کئی بار آپ کو ملیں گے گھومنے فرنے کا موقع ملے گا اور کئی نہ کئی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ فار ان سیٹل ہو جائیں آپ کی جو ہرٹ لائن ہے وہ بہت بڑی تونے یہ لیکن ہاں جوپٹر سے سٹارٹ ہوئی ہے تو دیوتولی مانے جاتے ہیں ایسے لوگوں کو سنگھرش بھی تھوڑا زیادہ کرنا ہوتا ہے سفلتہ پانے کے لیے کسی کا برانی چاہتی ایموشنل ہوتے ہیں اور دھوکی ملتے ہیں ان کو زندگی میں مائن لائن آپ کی نیشیٹ ہوئی ہے مانگل سے مانگل سے جب بھی مائن لائن نیشیٹ ہوتی ہے ایسے تو سائز وائز بہت اچھا ہے مائن لائن آپ کا بڑا ہے تو گیانی ہوتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ کا deep knowledge ہوتا ہے ان کے پاس لیکن مانگل سے نیشیٹ ہوئی ہے تو اس نے مائن لائن کے گنوں کو کم کر دیا ہے مانگل سے جب بھی آپ کی مائن لائن نیشیٹ ہوتی ہے تو ایسے لوگ اپنے دماغ کا استعمال صحیت جگہ پہ نہیں کر پاتے ہیں دماغ دھیان بھٹکتا ہے جس فیلڈ میں ہی اچھا کر سکتے ہیں اس فیلڈ کے بارے میں نہ سوچ کر کے اناوشک کئی سارے فیلڈ کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں جو بھی چیز انہیں اچھی لگتی ہے یا کوئی مووی دیکھنے کے لئے گئے اور اس مووی میں کوئی کیریکٹر نہیں اچھا لگیا تو یہ اسی کیریکٹر کی طرح یا وہی بڑھنے کی سوچنے لگتے ہیں اس وجہ سے دماغ کی ارجہ کا صحیح تحرکیس استعمال نہ کرنے کی وجہ سے ترقی ملنے میں دیری ملتی ہوتی ہے اور ان کی جو مائن لائن ہے اس پہ مجھے بڑک تو یہ مجھے 32 کی آس پاس لگ رہا ہے اور 34 کی آس پاس بڑک لگتا وہ دیکھ رہا ہے اس کے بعد اور یہاں بھی مجھے بڑک لگتا ہوا دیکھ رہا ہے یہ ایز ہو گئے ان کی 27 کی آس پاس لائف لائن آپ کی جپٹر سے سٹارٹ ہوئی ہے لیکن ایک سرڈن ٹائم پریڈر تک آپ کی جو لائف لائن ہے اور جو مائن لائن ہے وہ بندن یوگ سے ہوگی نکل رہی ہے صحیح طریقے سے ایسے لوگ نہ تو دماغ کے استعمال کر پاتے ہیں نہ ہی جیبن کو صحیح دشاں مل پاتے ہیں تو سٹیبلیٹی نہیں آتی ہے لیکن جیسے ہی بندن یو ختم ہوتا ہے تو پھر لائف سمودھ ہو جاتی ہے اور آپ کی جو لائف لائن ہے وہ مون ماؤن کے طرف شپٹ ہوتی ہوئی دکھائے دے لیے تو فورین سے کئنے کئی کنیکشن بنتا ہوا یہاں پہ دیکھ رہا ہے اور فورین سٹلمنٹ کے طرف بھی یہ شارع کر رہے ہیں اب کیا کرتے ہیں اس وائز کلکولیٹ کر لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں آپ کے ہاتھ میں گارمنٹ جواب یا کسی بھی جواب کے کون کون سے سائن ہے میں جو بھی ایز کلکولیٹ کر کے آپ کو بتاؤں گی اسے ایز میں ون یر پلس مینس کرتے ہوئے اب چلے گا کیونکہ ایک یر کا ون ایک سال کا ڈیفرنس آتا ہے اٹھارہ سال کے جواب آپ ہوں گے تو تب کوئی نہ کوئی نئی دشاہ ملی ہوگی لائف کو 21 میں بھی زندگی کو نئی دشاہ ملتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے 22 میں بھی نئی دشاہ مطلب 18 سے لے کے ابھی تک کئی بار چینجز آ رہے ہیں میں آف کیجئے گا یہ 23 کا چینج ہے جو دکھ رہا ہے یہاں پہ اور پھر 26 میں چینج بڑا چینج آتا ہوئے دکھائی دے رہا ہے اور یہاں آپ کی مائن لائن پر بھی 27 کے آس پاس کٹ ہے تو 1 یر کا اس لئے میں ڈیفرنس لے کے چلتے ہوں تو 26 سے لائف آپ کی ٹریک پہ آتے ہوئے دکھائی دے رہی اور 26 سے پہلے 25 کے آس پاس کوئی نہ کوئی یشوز بنتا ہوئے دکھ رہا ہے یہ کام کرتے ہیں پھر سے کالکولیٹ کرتے ہیں اس وائز 18 میں ہی کوئی نہ کوئی چینج آیا لائف میں 22.5 میں ہی کوئی نہ کوئی چینج 23.5 میں کوئی نہ کوئی چینج اور 26 کے لاسٹ اور 27 کے فارسٹ میں کوئی نہ کوئی چینج انفیکٹ چینج نہیں 27 کے آس پاس بڑا بدلاؤ لائف ٹریک پہ آتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے 28 میں آف شوٹ ہے تو کوئی نہ کوئی خوشی آئے گی لائف میں 30 شاہدی کے چانسز بن رہے ہیں شاہدی ہوگی تو دھوم دھام سے ہوگی آپ کی 35 میں سٹرونگلی راو کی لائن نے کٹا ہے تو بڑا ایشوز بنتا دیکھ رہا ہے یہاں پہ 39 میں بھی ایشوز بنتا دیکھ رہا ہے راو کی لائن نے کٹا ہے 43 میں بھی سٹرونگلی راو کی لائن نے کٹا ہے 48 میں بھی سٹرونگلی راو کی لائن نے کٹا یعنی راو کی لائن نے آپ کو جو کٹ کیا ہے آپ کی لائف لائن کو 35 میں 38 میں 42 میں یہ 34 کا کٹ ہے یہ 34 میں کوئن کو ایشوز آئے گا 37 میں کٹ ہے 41 میں کٹ ہے 47 میں کٹ ہے سٹرونگ کٹ ہے 50 میں کٹ ہے 52 میں کٹ ہے تو سٹرونگلی راو کی لائن نے ایک سٹرین از سے آپ کے اوپر پربہ دش پربہ ڈالنا شروع گیا ہے اب اس کے سیڈ ایفیکٹ آپ کو کیا دیکھنے کو ملیں گے وہ ہم آپ کے مائن لائن پہ دیکھتے ہیں ایک تو 27 سے جو لائف آپ کی ٹریک پہ آتی بھی دکھائی دے رہے وہ آپ شوٹ کے ذریعے یہاں بھی دیکھ رہا ہے آپ کے مائن لائن پہ بھی دیکھ رہا ہے 27 میں 30 میں جو شادی ہوگی وہ بھی آپ شوٹ کے ذریعے دکھائی دے رہا ہے ماف کیجئے یہاں پہ اس کے بعد 35 میں جو سفلتہ آپ کو ملنے والی ہے اس کا آپ شوٹ بھی مائن لائن پہ بنا ہوا ہے یہاں تک تو ٹھیک ہے اب جو کٹ آنے والا ہے 34 میں جو کٹ آئے گا وہ یہ ہے جو issues create کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے 34 میں issues بنتا ہوا مائن لائن پہ بھی دیکھ رہا ہے 37 میں کیا ہوا ہے کہ رہو کی 37 میں یہاں پہ یہ جو مائن لائن ہے وہ ایک سال کے لئے ڈسیپیئر ہو گئی ہے تو mentally pressure بنتا ہوا یہاں بھی دیکھ رہا ہے یہ کام کرتے ہیں آپ کی لکلائن کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ہو سکتا ہے اس سے کچھ چیزیں کچھ سوال جو ہے وہ کلیر ہو جائے کہ آخری 34, 37, 41, 47 میں کیا پرویلوم آنے والی ہے 23 کے آس پاس سے آپ شوٹ بنتا ہوا یہاں پہ دیکھ رہا ہے آپ کی لکلائن پہ تو کوئی نا کوئی positive کچھ ہونے جا رہا ہے 23 میں 27 میں ایک پتلی سی 27 کے آس پاس ایک پتلی سی لکلائن انیشیٹ ہوئی ہے یہ جو لکلائن ہے جو بچمن سے آپ کے ساتھ ہے ایک تو آپ کی لکلائن inner part سے سٹارٹ ہوتی بھی دکھائی دی رہی ہے lifeline کے تو اس طرح سے جب لکلائن ہوتی ہے تو شادی کے بعد یہ لوگ زیادہ ترقی کرتے ہیں شادی ان کے لئے auspices ہوتی ہے اور شادی آپ کے لئے اچھی ایسے بھی رہنے والی ہے کیونکہ آپ کی life partner لکویس بہت اچھی ہوں گی اور کافی supportive رہیں گی یہ جو main لکلائن آپ کی اس پہ بہت زیادہ cuts ہیں تو یہ income جتنی ہوگی آپ کی وہ سبھی کئی سے بھی بچت ہوتا ہوں نہیں دیکھ رہا ہے بٹ یہاں پہ کیا ہے کہ محنت زیادہ لگے گی بٹ انکم کی نئے سورس بن رہے ہیں یہ پھر بھی آگے جا کر کے stop ہو رہی ہے آگے جا کر 34 میں ایک cut آیا ہے اور یہ جو main لکلائن ہے جس نے ابھی تک آپ کو سنبھالے رکھا ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں اور اس پہ 34 کے بعد 25 and half میں ایک لائن ہے جو موو کر رہی ہے مرکری لائن کے طرف تو کہیں نہ کہیں یہ بزنس کے طرف سے لیے بھی اشار کر رہا ہے تو 35 and half سے آپ کوئی ایسا کام initiate کریں جو کافی پیسہ دے گا آپ کو 35 and half سے یہاں سے ایک نئی لکلائن بھی initiate ہو رہی ہے جو لوگ wise بہت اچھی ہے اس طرح کی جب لکلائن ہوتی ہے تو جتنی مہنت آپ کرتے ہے اسے کئی گنا زیادہ آپ دھن دینی والا ہوتا ہے 36 میں اس لکلائن پہ investment ہے in fact یہ جو لکلائن ہے آپ کی یہ 36 سے ہی اچھے mode میں activate ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے 36 سے آپ کے پاس پیسے کی کہیں کوئی کمی ہوتی بھی مجھے سمجھ میں دو انکم کے سورس میں صرف ایک ہی ہوگا جو آپ کو بجت کروائے گا 34 کا سمجھ میں آگیا کہ پیسے کی loss کوئی شو کر رہا یا کوئی بھی کام بند ہو جائے گا یا job کر رہے تو آپ job چھوڑ دیں کے business کے طرف move کر جائیں گے اب change آنے 37 میں کیا change آئے گا وہ دیکھتے ہیں 37 میں کوئی بھی financial loss ہوتا ہو تو نہیں دیکھ رہا ہے لیکن ہو سکتا ہے کوئی personal issues ہو 37 میں 41 میں اب جہاں بھی invest کریں گے وہ loss جائے گا اور یہ کام جو آپ کے ساتھ 35 یا کیا سکتے ہیں 26 activate جو کام آپ کر رہے وہ کام پون تیب بند ہوتا ہو دیکھائی دے رہے 41 سے معاف کیجئے 47 سے پون تیب بند ہوتا ہو دیکھائی دے رہے اور 41 کا بھی issues ہے تو وہ بہت بڑا issues نہیں ہے دیکھ آپ کے life میں بڑا issues ہو ہے 34 میں آئے گا اور 47 7 میں آئے گا اس سے پہلی یہ 37 کا issues ہیں اور 41 کا issues وہ بہت major نہیں ہے اس لئے tension لینے بات نہیں ہے لیکن یہاں پہ ہے کیونکہ بڑا change آرہا ہے اور ہو سکتا ہے کچھ time کے لئے پیسے کی دکت ہو آپ کو 34 سے لے 35 ڈا آپ جو ایک ڈیٹ سال کا ٹائم کی ڈیٹ ڈے گا اس میں پیسے کی پرولم آئے گی اور 36 سے آپ کی life کافی smooth ہو جائے گی کافی اچھی ہو جائے گی اور پیسے کے income کے کئی sources open ہو جائیں گے پیسے کی problem جب لائن ہوتی ہے تو ایسے لوگوں کے سمپرک میں بڑے بڑے لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا آئین کا رہتا ہے خانہ پینا اور وہ لوگ ان کی سلا کو مانتے بھی ہیں آپ کے ہاتھ میں national fame تو بہت strong ہے international fame بھی کافی strong ہے triangle بن رہا ہے sun اور کوئی بھی لائن جب اس طرح سے پتلی لائن بھی sun مانت کی ترموو کرتی ہے یا پھر یہاں سے دھلنے کچھ ہوتی ہے تو ایسے لوگ بزنس میں زیادہ اچھا کرتے ہیں اور foreign trip پہ آنا جانا ان کا لگا رہتا ہے آپ کی mercury mount پہ fish جیسی آکرت آپ کو positive result دیتا ہے ایسے لوگ کا business sense بہت strong ہوتا ہے آپ business میں بہت اچھا کریں گے لیکن میں سائن وغیرہ اتنا ڈیٹیل میں تو نہیں دیکھوں گی لیکن آپ کے palm میں government job مجھے نہیں دکھائی دے رہے strong کیونکہ آپ مرکری کے لائن ہے ایک بھی ایسی نہیں ہے جو دھر نیکھا سے نکل کر آ رہی ہو سب ہی لگ لائن کو کٹھی کیا ہے ایسے لوگ business کریں تو زیادہ بہتر کرتے ہیں اور آپ کا جو palm ہے مجھے ایسا لگ بہترین درگے سے کر پائیں گے آپ کے palm کو دیکھ کر مجھے لگ ہے اور پارٹنرشپ میں business کریں گے آپ تو بنا فرائے گا پارٹنرشپ کے تحت ہی بزنس کیجئے اچھا رہے گا آپ کے لئے ایک سے زیادہ گھر ہوں گے آپ کے پاس فش کا سائن بن رہا ہے جو بھی کام کریں گے بڑی طبقے کا کریں گے چھوٹے طبقے کا نہیں یہ جو پام ہے آپ کا اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ بہت زیادہ اچھا کریں گے ساتھ یہ مولانگ ہے وہ تین ہے اور بھاگ یانگ بھی آپ کا تین ہے یہ سنجوگ بہت صحیح ہے یہ پہ فش کی سائن اب ان کمپلیٹ ریز کم ہے تو اس کا جو مو ہے وہ نہ تو مرکڑی کے طرف ہے اور نہ ہی سن کے طرف تو یہ بتاتا ہے کہ آپ جو بھی کام کریں گے اس کام کے ذریعے آپ پیسہ بھی ملے گا اور پد بھی ملے گا لیکن یہ جو پام ہے یہ گورنمنٹ جوب کا نہیں ہے میبھی ہو سکتا ہے آپ پرائیویٹ جوب میں جائیں میبھی مجھے یہ لائن کارٹ کے جاتی بھی دکھائی دے لیے ایسے آپ کے ہاتھ میں گورنمنٹ جوب کے سبھی سائن ہے اگر آپ کو سیورٹی چاہیے اور میں بھی جاتی ہوں کہ ایک بار میں سیور ہو جاؤ ہوں کہ آپ کے ہاتھ میں سائن ہے کی نہیں یہ پیس دیجئے گا ایسے آپ کے پام میں گورنمنٹ جوب کے سبھی سائن ہے اگر یہ سائن سائن نہیں باقی تھوڑا بہت آگے پیچھے چلتا ہے بہت یہ سائن اگر سائن نہیں تو بہت دکت ہے تو پھر گورنمنٹ جوب نہیں ہو پاتی ہے اور سکوائر کا سائن ابھی مولانگ تین ہے آپ میں بتانا بھول گئی اور بھاگیاں بھی تین ہے تو مولانگ جب تین ہوتا ہے تو یہ اس کے جو سوامی ہوتے ہیں وہ بھگوان وشن ہوتے ہیں تو بھگوان وشن کی جتنے بھی گن ہیں وہ سب ہاتے سوارثی بھی ہوتے ہیں کوئی بھی کام اگر ان کو کرنا ہے تو دشمن کو بھی دوست بنا لیتے کام جیسے ہی خدم ہوتا ہے بس ٹاٹا بیوے کر کے وہاں سے نکل جاتے ہیں چھوٹا کام کرنے کا کبھی من نہیں کرتا یہ ہمیشہ کچھ بڑھا کرنے کا سوچتے ہیں اور شوٹ ٹائم جو فیم پانے کے اکشہ ہوتی وہ زیادہ پربل ہوتی انہوں کے اندر چھوٹے ٹائم پہ زیادہ اچھا کرنا شیگر شیگر انتی پانے کی کافی چاہت ہوتی ان کے اندر اور ساتھی پیسے کے پردی آکرشن تو خوب ہوتا ہے بھٹ جب پیسہ جمع کرنے کی بات آتی ہے تو اس میں کی دکت آتی ان کو نیشیل پوائنٹ پہ سنگھش کرنا ہوتا ہے پیسہ جب جمع کرنے کی بات آگی تو وہاں پہ سنگھش کرنا پڑتا ہے اور جب آپ بھاگیانگ بھی تین ہو اور مولانگ بھی تین ہو تو بھاگیانگ جب آپ ٹیچر سکھ شک اچھے بنتے ہیں یہ لوگ اور سادھی بزنس بھی اچھا کرتے ہیں تو بس آج کے لئے اتنا ہی اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ پام کا وشلیشن کچھ بھی رہ گیا ہے میں سب چیزیں آپ بتا دی ہاں رمیٹیز آپ کرنے ہیں رہو کی لائن کے آپ مجھ مانگ لیجی گا اگر آپ چاہیے تو باقی آج کے لئے تنا ہی اور کسی کو اپنی پام کا نیل آسیس کروانا ہو تو جی امیلیا وارس کے ذریعے پام کی پک مجھے بھی دے ویدیش سی دھن آگمن کے طرف بھی اشارہ کر رہا ہے آپ پام تو فوران جانا آپ پت ہوتا ہے چاہیے آپ جو بزنس کے طرف اشارہ کر رہا اور پرائیوٹ جو بڑا پد وہ ملتا ہوا مجھے آپ کے پام بھی نہیں دیکھ رہا ہے تو آج کے لئے بس اتنا ہی کسی اور بس ٹیک بھائی بھائی